اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ یہ تو بات تھی جمعہ کی نماز کے اعتبار سے اب ایک اور نماز آپ کی خدمت میں جیسے کہ میں نے اشارہ کیا پہلے اور ان نمازوں کا بیان اس لیے بھی کہ عام طور پر عبادتوں میں کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں تو آئیے زندگی میں کم از کم ایک بار ہر مہینے میں کم از کم ایک بار سال میں ایک بار ورنہ پوری زندگی میں ایک بار تو یہ نماز پہلی نماز سیدہ سیدہ کے مہینے اور اب نماز کاملہ بہت پر اثر بہترین نماز اس نماز کے فضائل بیان کر رہا ہو کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر ایٹی نائن صفحہ نمبر تین سو بہتر اس میں متعدد کتابوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے اس نماز کا حوالہ اور آپ نے اپنے آبا و اجداز سے اس نماز کو سرکار ختمی یہ مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس ہے اس طرح سے روایت دیا نماز کے بیان کرنے سے پہلے نماز کے بارے میں جو فضائل بیان ہوئے یہ نماز بھی مفاتح الجنان میں شیخ اباس قمی نے جمع کی آمال میں نماز کاملہ کے نام سے اس نماز کو رکھا کاملہ عجیب بات شب جمع دعا کمیل روز جمع نماز کاملہ شب بھی کمال میں اور دن بھی کمال کیا کہنا جب دن اور رات کمال کے ساتھ مکمل ہو جائیں پھر جمالِ الہی کا انسان اقضار ہو جائے تو نماز کاملہ کی فضیلت اشارت فرماتے ہیں رسولِ خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی انسان اگر اس نماز کو بجلائے نماز کاملہ کو جس کی تفصیل ادا کرنے کی مفاتی میں بھی ہم بیان بھی کریں گے تو اسے کیا ملے گا نماز پڑے اور نماز کے بعد کا مقصود ذکر مکمل کرے تو کیا ملے گا آپ فرماتے ہیں خدا اسے محفوظ کر دے گا اہلِ آسمان اور اہلِ زمین کے شرارتوں سے شر سے محفوظ ہو جائے گا تمام اہلِ زمین اور اہلِ آسمان کے شر سے جملہ واضح کر دوں اہلِ آسمان کے شر کا مطلب فرستگان کا شر نہیں ہو سکتا علیہ وآلہ وسلم اہلِ آسمان کے شر جو فضائوں میں بھی رکھتے ہیں بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ وَشْرِ شَيْطَانُ وَشْرِ حُکْمَرَانُ ظالم حُکْمَرَانُ کے شر سے شیطان کے شر سے پرودگار اس کو محفوظ فرما دیتا ہے اور اس کی ستر حاجتیں دنیا کی پوری فرما دیتا ہے اور ستر حاجتیں آخرت کی پوری فرما دیتا ہے دن اور رات چوبیس گھنٹوں کی مناسبت سے خدا اس نماز پڑھنے والے کو ہر گھنٹے کے بدلے ستر ہزار افراد کی شفاعت کا حق عطا کرتا ہے ایسے ستر ہزار افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو مگر ہوں اہلِ توحید میں سے پرودگارِ عالم کی طرف سے ازن کے ساتھ یہ اسے مرتبہ عطا کیا جائے آپ فرما دے قسم پرودگارِ عالم کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوط ورسالت کیا جب کوئی بندہ یہ نماز پجھا لاتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہانِ قبیرہ دور کر دیے جاتے ہیں درجات بلند ہو جاتے ہیں اور اس کی مغفرت قبول کر لی جاتی ہیں اور اس کے لیے فرشتگانِ پرودگار اللہ ہو اچبار فرشتگانِ پرودگار دعا کرتے ہیں اس کے نیکیوں کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اس پر درود بھیج کر اس کا ثواب اس کے نامِ عمالی یہاں تک کہ اس کی موت ہوا پہ ہوگا ایک نماز کا ثواب بیان ہو رہا ہے نمازِ کاملہ اشارت فرماتے ہیں پرودگارِ عالم اس کی اولاد پر لطف و کرم فرما دیتا ہے پرودگارِ عالم اس کے لیے اگر موت واقع ہو جائے اس نماز پڑھنے کے بعد تو اسے ستر ہزار شہیدوں کا ثواب دیتا ہے اور جب وہ اس نماز سے فارغ ہو جاتا ہے پرودگارِ عالم اسے بارش کے ہر قطرے کے برابر اور جتنا سبزہ زمین سے ہوگا ہر ایک سبزے کے اگنے کے اعتبار نیکیاں اور ثواب اس کے نامِ عمال میں عطا کرتا ہے اللہ ہوئے ثواب سنتے چلیے اور نمازِ کاملہ کی توفیق کی دعا مانتے چلیے کل جمعہ کا دن نمازِ کاملہ کے بارے میں دعوتِ عمل اور اس کے لئے لکھا جاتا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے عجر کے برابر عجر و ثواب اللہ ان انبیاء نے جتنے آمال انجام دیئے ان آمال کے برابر عجر و ثواب اس نماز کے پڑھنے والے کے پھر اسے غربت اور تنگ دستی کبھی پریشان نہیں کرتی اسے ساپ اور وچھو کے بھی نقصان نہیں پہنچاتے وہ ڈوب کے نہیں مر سکتا جل کے نہیں مر سکتا پڑھئے نمازِ کاملہ اور کر لیجی اپنی زندگی کو انشور ان تمام معاملات میں یقین کے ساتھ پھر امامِ صادق اللہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ میں زامن ہوں اس کے لئے اللہ اکبر پرودگار اس کے لئے ہر روز ایک سو ساٹھ مرتبہ اس پر نگاہ فرمائے گا ایک سو ساٹھ مرتبہ نگاہِ رحمت اور جس پر خدا ایک مرتبہ نگاہِ رحمت فرما دے اس پر اپنی رحمت کو مغفرت کو نازل کر دیتا ہے پہ خدا ہر روز اس نماز کے پڑھنے والے کے لئے ایک سو ساٹھ مرتبہ رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں عطا فرمائے گا اللہ اکبر اور اگر اس نماز کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ گویا کہ اس کے سواب کو زافران سے لکھا جائے تو حق بنتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے نماز کاملہ نماز کاملہ کہ اگر کوئی اس نماز کو لکھے زافران سے اور لکھ کر اسے آب باران بارش کے پانی سے دھو کر پی لے اس نماز کے بیان کیے ہوئے دعا اور طریقے کار خاص طور سے دعا اور یہ پانی اگر پلا دیا جائے کسی دیوانے کو تو ٹھیک ہو جائے اور اگر پلا دیا جائے کسی بیمار کو تو شفایاب ہو جائے اللہ اکبر اگر پدر اور مادر باپ اور ماد دونوں حالت شرک میں مرے ہوں ان پر عذاب ہو رہا ہو تو اس نماز کی برکت سے ان کا عذاب کم ہو جاتا ہے عذاب ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن عذاب کم ہو جاتا اگر یہ نماز کسی مشرک کے لیے عذاب کی کمی کا باعث بن رہی ہو تو پھر مومن کے لیے کتنا بلند ترین مقام بلوانے والی ہو یہ سارا ثواب آپ کو مفاتی الجنان میں لکھا ہوا نہیں ملے گا کچھ حصے ملیں گے شروع والے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس پورے ثواب کو تو اس کا حوالہ ہے کتاب بحال الانوار جلد نمبر ایٹی نائن صفہ نمبر تین سو بہتر اور کتاب کے اعتماد اب آئیے کیسیت نماز کی نماز کاملہ کیسے پڑھی جاتی ہے یہ جمعہ کے دن زہر کے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے یہ چار رکت نماز ہے نیت نماز کاملہ جیسے صحیح سے کاملہ ویسے یہ نماز نماز کاملہ چار رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جاتی ہے ہر رکت میں دس مرتبہ الحمد نمبر ایک دس مرتبہ سورہ اخلاص نمبر دو دس مرتبہ سورہ کافرون نمبر تین دس مرتبہ سورہ فلق نمبر چار دس مرتبہ سورہ ونناس نمبر پانچ اور دس مرتبہ سورہ آیت القرصی سورہ آیت القرصی نمبر چھے اور دس مرتبہ سورہ اننا انزلنا نمبر ساتھ اور دس مرتبہ آل عمران کی آیت شہد اللہ ہو انہو لا الہ الا ہو والملائکتوں وعلو العلم قائم بالقس الہ آخر آیت یعنی الہ آخر آیت تک یہ پوری آیت سورہ آل عمران کی آپ نے پڑھنی ہے دس مرتبہ ہر رکت میں اس کا پورا طریقہ بھی آپ چاہیں تو کتاب مفاتی الجنان نے نماز کاملہ کے نام سے موجود اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سو مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی واتوب ویلہ سو مرتبہ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اور سو مرتبہ درود محمد اور آل محمد یہ ہے نماز کاملہ جس نے پڑھی ہو اس سے پہلے سبحان اللہ جس نے نہ پڑھی ہو تو انشاءاللہ کوشش کر کہ کسی مبارک مہینے میں کسی مبارک جمعے میں کسی مبارک سال میں کم از کم پڑھ لے ورنہ ہر جمعے کے دن کے لئے بس میں نے بات کو تمام کیا نماز کاملہ جمعے کے دن جب موسیقا